تو نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے اب اے نظر تیرے قبر کی طرف روزانہ قدم کہاں جا رہے ہیں ڈیلی بیسز کی بنیاد پہ تو قبر کی طرف جا رہے ہیں کوئی ساٹھ سال کی عمر لے کے آیا ہے کوئی ستر سال کی لے کر آیا ہے ہر سال آہستہ آہستہ قبر کے اور یہ بے وقوف سالگیرہ منا کے خوشی منا رہا ہے اس کو نہیں پتا جیسے کوئی پھانسی کے بندے پہ کسی نے لٹکنا ہو تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کاٹ رہا ہے تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال ایک سال بڑھایا جا رہا ہوتا آپ کہتے ہیں کیک کاٹو یار کیک تو پھر بھی نہیں کاٹو کیک کھانے سے تو اور ایک سال کم ہو جائے گا کیک میں کون سی ایسی صحت والی چیز ہے لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ خوشی موت کے قریب ہونے پر یار یہ بے وقوفوں والے کام کرتے ہو یار پھر مولیوں کو برا بلا کہتے ہو کہتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کیک کھانے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں انسان کے بچے بن جاؤ کوئی لوجک والے کام کرو نہیں کرو گے تو ہم کون سا کسی کی سال گیرہ میں گھس کے کوئی بم پھڑ گئے آتے ہیں وہاں پہ بتاتے ہیں نا غلط ہے آپ نے کرو نہیں کرنا ہے جاؤ نہیں کرو آپ کی مرضی ہے بھائی کھاتے رہو کیک ایک دن آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا بولے گا پچھلے سال تیرا آخری کیک تھا بس اس کے بعد اب تو کیک یہ آخری کیک تھا وہی وہ لطیفہ مجھے یاد آتے ہیں اس میں موقع پہ ایک آدمی کی تیسری دفعہ شادی ہے چوتھی دفعہ شادی ہوئی نا تین بیویاں مر چکی تھی تو چوتھی بیوی کو نا دولن کے کمرے میں بیٹھا تین لیڈیز شلواریں لٹک رہی ہیں بیوی نے پوچھا یہ کس کی شلوار ہے اس نے روب میں لہنے کے لیے نا اس نے بولا یہ میری پہلی بیوی کی شلوار ہے جو بہت زیادہ زبان چلاتی تھی میں نے مار دیا اس کو یہ اس کا خیال تھا یہ روب میں آ جائے گی نا لہذا یہ اس کی میں نے یادگار کے طور پر شلوار لٹکا لی ہے اس نے کہا یہ دوسری کہہ رہے ہیں پھر میں نے دوبارہ شادی کی وہ بھی بہت زبان چلاتی تھی بدتمیز بہت تھی مار دیا میں نے اس کو روب میں لینے کے لیے نا تاکہ یہ ذرا پہلے دن سے قابو میرے تو یہ اس کی شلوار ہے یہ تیسری شلوار کہہ رہے ہیں پھر میں نے تیسری شادی کی اچھا چار کھونٹے تھے اس میں تیسری میں نے شادی کی وہ بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی بات نہیں مانتی تھی اس کو مار دیا میں نے لٹکا دی شلوار خاتون میں confidence بہت تھا اس نے کہا اب یہاں تیرا پجام آئے گا میری شلوار نہیں آئے گی یہ تین کھونٹے جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا اب یہ آخری شلوار تھی اب یہاں شلوار نہیں آئے گی اب یہاں پجام آئے گا اور تیرا آئے گا میرا نہیں آئے گا تو فرشتہ جب ہم سالگیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا بہت سے لوگوں کو فرشتہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آخری کیک ہے اب تیرا کیک نہیں آئے گا اب موت کا فرشتہ آئے گا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو تو یہ تو موقع تھا آپ کی date of birth پہ کہ اللہ کو یاد کرو آپ سوچو موت کے اور خریب ہو گئے میری جب date of birth آتی ہے میں کہتا ہوں لے بھائیہ تارک صاحب کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں کتنا ہی جوگنگ کر لو کتنا ہی جم کر لو میں نسخے بتاتا رہتا ہوں نا بادام کھالو خروٹ کھالو چار شادیاں کر لو جتنا بھی انجوائے کرو ایک دن جنازہ اٹھے گا ایک دن اعلان ہو گا مولانا صاحب بھی مارکٹ سے کیا ہو گئے شاٹ ہو گئے تو یہ تو نورمل ہے نیچرل ہے